ہلو ہائے اسلام علیکم آدھاب دوستو میں ہوں آرشی سیوس اور ہر بار کی طرح آئی ویلکم یو آل تو ڈیسٹل ہینڈلز آف ریڈیو چنہ 90.4 ایف ایم اور دوستو آپ کو بتا دو آج ہمارے ساتھ ایک خاص شخصیت جڑی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدیق عالم جنگلی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں صدیق یوٹھ کلب کے پریزیڈنٹ ہے کووارا سے ہے ساتھ ہی ساتھ نسس اور نسی سی کی ٹریننگ بھی حاصل کر رہے ہیں سوشل ایکٹویسٹ بھی ہے صدیق ویلکم ٹو ریڈیو چنہ 90.4 اکرم شکریہ سار مجھے بتائیے نسی سی، نسی، کریکیٹر پھر یوٹھ پریزیڈنٹ یوٹھ کو سمالنا ان کے سوشل ایشیوز کو لوگوں تک پہنچانا گورنمنٹ تک پہنچانا کیسے منیج ہوتا ہے یہ سب سب اگر ہم اس کی بات کرے تو یہ سب سے پہلے تو اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے مطلب حرر ٹائم پہ مطلب حرر ٹائم پہ مطلب حرر ٹائم پہ جو بھی ہے اس کے لیے الگ الگ ٹائم نکالنا جیسے نسی سی کے لئے تائم نکالنا جیسے لئے تائم نکالنا انئس ایس کے لئے جب اس کا پرگرام ہو got اس کے لئے تائم نکالنا اور یوت کے جو ایشوز ہیں ان کے لئے تائم نکالنا تو اس سب کے لئے ٹائم ہوتا ہے ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے بلکل ما aşا اللہ اور بکو بھی سلجے ہوئے تو لگی رہی ہے اب بہت ہی سلجے ہوئے انسانين ہیں تو اگر ہم NCC اور NSS کی بات کرے یہ دونوں الگ الگ ایسے ہیں جی سر یہ الگ الگ ایسے ہیں جب جو NCC ہے جی اس میں ہم کیمپنگ ٹریکنگ بغیرہ کرتے ہیں تو جو NSS ہے اس میں ہم جو مطلب فیلڈ میں جو کام مطلب کرتے ہیں فیلڈ ورک ہوتا ہے جیسے ہمیں ڈرگنز کے خلاف پروگرام کرنا ہوگا یا ہمیں نشے کے خلاف پروگرام کرنا ہوگا یا صفائی کے ریلیٹڈ کوئی بھی مطلب پروگرام ہمیں کرنا ہوگا ہم فیلڈ میں جاتے ہیں ہم وہاں پہ لوگوں کو مطلب لوگوں کے گھر جا کے ان کو میسے ہی دیتے ہیں یہ ہوتا ہے NSS تو اگر ہم آپ کی بات کریں تو آپ کو یہ NSS یا NCC کا کنسپٹ کیسے ہوا کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ میں NCC کروں یا NSS کروں سر پہلے جو میرے دماغ میں پہلے ہی سر پہلے سے یہ سب مطلب چلتا تھا کہ مطلب کیسے اگر مجھے اپنی یوت کے لیے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ڈرگز سے کیسے دور رہے جو آج میشے میں ملاوظ ہو رہے ہیں ڈرگز میں ملاوظ ہو رہے ہیں تو ان کو مطلب کیسے ہم بول سکے تب کوئی سپورٹ نہیں تھا تو میں ہائی سکرینٹر میں پڑھتا تھا تو میرے کچھ کالیج کے دوست تھے تو انہوں نے مطلب مجھے کہا کہ ہم NSS اور NCC کرتے ہیں اس میں ہم یہ یہ مطلب جو ایکٹیٹی انہوں نے بتائی کہ یہ ہم کرتے ہیں تو مجھے ایک شوک تھا لیکن تب وہ ہائی سکرینٹر میں مطلب NCC, NSS نہیں ہوتا تھا تو میں نے سوچا ان کے ساتھ بات کی میں نے بولا بھئی یہ کیسے ہوتا بولا یہ کالیج میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بنتا ہے تو میرے دل میں پہلی سے ایک شوک ہو گیا تھا کہ میں NCC ٹریننگ کروں میں NSS ٹریننگ کروں مجھے شوک تھا دل میں تو اگر مجھے جی 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 میں نے جب ٹریننگ کروں میں نے کالیج میں ایڈمیشن کیا پہلی ہی میں نے اس ساب کے ساروں سے بات کی NCC سار کے ساتھ بات کی اور NSS سار کے ساتھ بات کی یہ کیسے کرتے ہیں کتنی ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکے آپ کی NCC اور NSS جی سار اگر NSS کے ہم بات کرے تو اس میں میرا جو دو سال مکمل ہو گئے جی اگر ہم NSS کے بات کرے تو اس میں مطلب مارچ میں میں نے جوئنٹ کیا تو ابھی تاکی مطلب یہ چل رہا ہے تو مطلب ایک سال اور اچھا ایڈیٹ ٹو نسی سی یا NSS کے اگر ہم بات کرے تو آپ کو کیا خاص لگا نسی سی میں جو آج تک آپ کو کرنے کو ملا ہے یا NSS میں نسی سی کی اگر ہم بات کرے تو اس میں مجھے یہ چیز بہت خاص لگی کہ ڈسپلین سب سے بڑی ڈسپلین اور نسی سی میں ایک ہے اپنے سی جو بھی تھوڑا سینئر بڑے ہوگے اس کی عزت کرنا خادر کرنا اس کا مان کے چلنا یہ سب مجھے اگر ہم بات کرے تو ایک سپورٹ مل جاتا ہے کہ ہم باہر جائے لوگوں کے پاس جائے ان سے بات کرے کہ یہ چیز غلط ہے یہ آپ غلط کر رہے ہو تو ایک انسان اکیلا ہوتا ہے تو کچھ نہیں کر سا تو اس میں جو ہمارا سپورٹ ہے جو ہماری جی ڈی سی ہنوارا کے پرنسپل میڈ میں ہے تو اس نے ہمارا بہت سپورٹ کیا وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے اگر ہم نے ڈرگرز کے خلاف ہم نکلے تو وہ ہمارے ساتھ ہی اگر لشے کے خلاف ہم نکلے تو وہ ہمارے ساتھ ہی اگر صفائی کے لیٹر کوئی بھی ہم نے مدپک پروگرام ایکٹیوٹی کی تو وہ ہمارے ساتھ ہے تو آپ کی جو ایکٹیوٹی ہوتی ہیں اگر ہم یوت ایز یوت پریجنر دیکھ اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو کیا ورکنگ رہتی ہے یوت کلپ کی زیادہ تو ان کو یہ میسیج دی جاتی ہے کہ آپ باقی جو یوت ہے مطلب کوئی گلت کام کام کر رہا ہے اس کو گلت کام سے روکنا یا ہمارے گاؤں میں کوئی بھی حادثہ ہو جانا جیسے مطلب آگ لگ جانا یا فلیڈ آ جانا سب سے پہلے ہم جو نوجوان نے کسی بھی انہونی کیلئے تیار جیس جو یوت ہے جی سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم پہلے ہی وہ پہنچے جتنا ہمارے تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے ہنڈر پرسن کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹیم ہے جو یوت کلب ہے کتنے لوگ ہیں اس میں اس ٹائم جو کہ لوگوں کی بہتری کیلئے کام کر رہے ہیں اگر وہاں کی ہم بات کریں تو وہاں ابھی تک جو اس میں ہے کم سے کم کم سے کم تیس یا چالیس تک جو نوجوانے جڑے ہوئے اور وہ کام مطلب پورا کر رہے ہیں اس سب میں پورا کام کر رہے ہیں پورا اپنا دے رہے ہیں مطلب تو آنے والے وقت میں صدیق کیا کچھ دیکھنے والے ہم آپ کی طرف سے کیا ہے فیچر پلائنز آپ کے تو فیچر پلائنز کے اگر ہم بات کریں تو میرا یہ پلائنز ہے میرے دماغ میں صرف یہ ہی چلتا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو جو ہے ڈرگ سے بچانے ڈرگ فری کشمیر بنانا نشاہ مکت جو بھارت چل رہا ہے جو جو ابھیان چل رہا ہے ابھیان چل رہا ہے ہم اس کو اپنا مطلب جھوڑ جائے اور اس سے ہم مطلب آگے فیلڈ میں جائے آگے لوگوں تک جائے ان کو ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں بلکل کہ آپ کو یہ کام دے کرنا ہے نشاہ جو ہے وہ مطلب اس کے کسی بھی طرح کے نشے سے بچنا ہے جیسے ہم کسی دکان کے والے کے پاس جاتے اور سگریٹ لیتے تو اس کے اوپر پہلی سے لکھا ہے تو جب ہم وہ پڑھ کے بھی ہمیں ایک کینسر لے لے وہ خود ہی وضبال اپنی سہیت کو بگاڑ رہے تو یہ لوگوں تک سمجھانا لوگوں کی ذہن میں ابھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے سب کچھ ہے پڑھتے بھی ہیں اگنور کرتے ہیں ان چیز پتہ نہیں کیا ہے کہ ان کو یہ سب وہ پڑھ کے بھی پھر بھی اس کو انگنور کر دیتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم ایسا کچھ کرنا چاہتے کہ جسے لوگوں کی دماغ میں یہ بات چاہے بلکل وہ نشے فری ہو جائے بلکل گوڈ بلیس یو اور بہت ہی اچھا لگا آپ کے فیچر پلانز یا آپ کی زندگی کی جرنی ہے وہ سن کر دوستو مجھے پتا ہے اب بھی انسپیر ہوئے ہوں گے to do more to live more آج کے لیے بس اتنا ہی صادق آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے بات کرنے کے لیے اور آنے والے وقت میں we hope کہ آپ اور جڑیں گے ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے اور بھی ہم آپ سے باتیں کریں گے فیلال آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈیجنل پلیٹ فارمز پر سرفیس ہو آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی life کی جو سٹوری ہے وہ دوسروں کو انسپیر کریں تو آپ ہمارے official mail radio channel 90.4 at gmail پر ہمیں mail کر سکتے ہیں اپنا this is rjj signing off for today اپنا خیار رکھئے اور ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو ہمارے کیمرہ کیو حکیم جنید کو دواوں میں شامل ضرور رکھئے بائی بائی تاٹا تیکیر ما سلاما